كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لفظ علم غیب علم غیب غیب مضافر اللہ کے زیوہ کسی کے لئے نہیں ہے یہ لفظ اللہ کے زیوہ کسی غیر کے لئے استعمالی نہیں ہی ہاں ایک ہے اطلاع علی الغیب اخبار علی الغیب انباع علی الغیب اظہار علی الغیب یہ ہو سکتا ہے اللہ دبارک و تعالی غیب کی خبر دے دیں اللہ دبارک و تعالی جس پہ چاہے غیب کی بات ظاہر فرما دیں اور اللہ دبارک و تعالی اطلاع فرما دیں لیکن علم غیب اور علم محیط اور علم کلی جو ہے صرف اللہ کی ذات کا خاص ہے اللہ کے سباہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی ملک کوئی فرشتہ نہیں یہ عالم غیب نہیں ہے اسی لئے یہ ایک حدیث مبارک کا جو صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ خمس پانچیدیں ایسی ہیں اللہ کے سباہ کوئی بھی جانتا لا نبی نرسل ولا ملک نرسل لا نبی نفرشتہ اور وہ پانچیدیں کہیں فرمایا تو ان پانچی دکا کسی کو بھی علم کرنے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب اعلان کرتے یہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو تو یہ بھی بتا دیئے کہ ہم کب ان سے کب اٹھیں گے جب ان کو اتنا ارنی نہیں ہے تو یہ عالم غیب کیسے ہو چاہیے اسی لئے حد حد نے حضرت سلیمان سے بھی یہی کہا تھا کہ انی احد تو بما لم تحتی میں ایک ایسی خبر رہا ہوں جس کا تمہیں پتا ہی نہیں یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ سلیمان عالم غیب نہیں ہے اس لئے حضرت نے کہا کہ انی احد تو بما لم تحتی و جئتو کا من سبعن پنبعن یقین نئے قوم سبع سے ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں لیکن اس کو آپ کو پتا نہیں ہے اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ سلطہ نبل میں کہ جب چیونٹی نے خطاب کیا کہ اپنی چیونٹیوں کو یا ایوہن نبل ادخلو مساشنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہو وہم لا یشکرون اللہ نے وہاں فرمایا کہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے انہیں بلوں میں گھس جاؤ حضرت اس نیمان کا رشکر ہے ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کنی چیونٹیاں پاؤں میں لگ رہی گئی مانا یہ ہے کہ وہ بھی جاؤں یہ ٹھیک ہے پیغمبر عاظم الغیب نہیں ہونی ہے ان کو پتا نہیں ہونی ہے ایک ہے کہ تلعہ اللہ لگا ہے کہ اللہ خبر دے دیں جیسے کئی ایسے قلوم غیب ہیں جن کی اللہ پاکھ نے انبیاء کو خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ صرف قرآن شریف کے اندر تقریب نہیں دس ہزار مغیبات ہے جن کی اللہ نے حضور کو آپ کو خبر دی اب دیکھیں نا قصہ آدم پڑھتے ہیں حضور کو تو بتا نہیں تھا اسی طرح قوم آج قوم حود قوم سمود قوم لود قوم فلسالی کے ساتھ ہیں تو ذالک ہم نے اببائے لگے بڑے لیو ہی ہائی لے مما کون طرح دیں یہ ہم نے آپ کو خبر دی ہم نے آپ کو واہی کے ذریعے اتلا دی حتیٰ کہ یہ آپ رکھیں کہ پہلے دور میں بریلوی جو تھے نا وہ بھی کچھ اچھے لوگ تھے آج کل تو اللہ رحمت کریں خواہدہ غلام فرید ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے پیر ہیں گزرے ہیں اب تو نہیں ہیں پہت ہو گئے ان کا ایک بہت بڑا وسیع ہلکہ ہے پیری مریدی کا تو ایک مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کا اس کے بارے میں کیا کیتا ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ان نے جو جواب میں لیا وہ یہی فرمایا کہ علم غیب خاصہ ہے خداست وخاصت الشیع اللہ یوجد بھی رہے دی کہ ان میں غیب اللہ کا خاصہ ہے اور خاصے کا مانہ یہی ہے کہ کسی دوسرے میں وہ ہوتا ہی نہیں کوئی اولیاء کوئی ولی کوئی بزرگ عالم غیب بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے بھی ایسے اعتقادات تھے اب تو اللہ معاف کرے لوگوں نے ایسی جہالت بنا رکھی ہے کہ ہر پیر عالم غیب ہے ہر فقیر عالم غیب ہے ہر مجذوب عالم غیب ہے قبر والے بھی عالم غیب ہے زندہ بھی عالم غیب ہے حالانکہ یاد رکھی اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم غیب سمجھنا یہ کفر ہے یہ چھوٹا مٹا گناہ نہیں یہ کفر ہے اللہ کی صفت خاصہ کو توڑنا ہے اور صفت خاصہ کو جو توڑتا ہے وہ کافر اور اسی طریقے سے اپنے اعتقادات کو صحیح کر لیں کہ غیب اچھا بعض ہمارے جو عدری ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو عالم غیب ہو ہی نہیں سکتے کہتے ہیں عالم غیب تو ہوتے ہی نبی اور ولی ہیں بلیلوی حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ جو وہاں بھی کہتے ہیں خدا عالم غیب یہ تو جاہر ہے ان کو کیا بتا خدا کیسے عالم غیب ہے اس کے سامنے بھرکیر ظاہر ہے تو غیب کیسے ہو گیا تو عالم غیب کہا رہا عالم غیب تو نبی ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن علم حاصل ہو گیا اللہ کے سامنے تو ساری کائنات ظاہر ہے واضح ہے چپی ہوئی ہی نہیں لائق فالے خافیہ لائق فالے شہر اور نبدا بس سوا تو وہ کیسے عالم غیب ہو گئے تو یہ ان کی جہالت ہے نص قطی کا انکار تو غیب کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے غیب ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں یہ معنی نہیں کہ اللہ سے غیب ہے اللہ سے تو کوئی غیب نہیں ہوتا یعنی جو لوگوں کی آنکھوں میں غیب ہے نہیں جانتے خدا وہ بھی جانتے ہیں آدمی اپنے گھر کے حوال بھی نہیں جانتا خدا جانتے ہیں ایک عورت ہے حاملہ ہے پیٹ میں بچہ ہے وہ نہیں جانتی ہے کہ بچہ شقی ہے یا سعید ہے عمر کتنی ہوگی فرما بردار ہوگا نفرمان ہوگا مومن ہوگا وہ نہیں جانتی لگے اللہ جانتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب خاص ہے خدا ہے باقی یہ ہے کہ بھی کیامر کیسے قائم ہوگی اللہ فرمہ میرے تو صرف حکم دینے کی دیر ہے تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا جو وہ چاہتے ہیں ایک بلک جھپکنے کی دیر میں ہو جاتا ہے جیسے اللہ ایک مندے کو پیدا کریں اور پھر اس کو موت دیں اسی طرح سب کو پیدا کرنا پھر سب کو اٹھانا برابر ہے سنة تعالی اب اللہ اپنا احسان بتلاتے ہیں بلے بندوں کو کہ تمہیں اللہ نے تمہارے ماہوں کے پیر سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے سن مباد حضا اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت سامیہ بھی عطا فرمائی دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی یردکون السمع لذی بھی یدرکون بھی لسوات بل اللہ نے دیکھنے کی بھی تمہیں قطا قطا فرمائی ہے اور اللہ نے تمہیں دل بھی عطا فرما ہے یہ اصل میں جو علم کا مرکز ہے صحیح معنی میں وہ دل ہوتا دماغ نہ ہو نا تو بندہ زندہ رہ سکتا کتنے پاگل زندے سائکڑوں سالوں سے زندہ لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو جی فتح اذا فسد فسد جسد اللہ فبی دل اصل میں مرکز علم جو ہے وہ دل ہے اس لئے اللہ واقعی وکیل الدماغ بل اقل وہی یمید مین نشی آرہا ونا فی بات کہتی ہے کہ مرکز دماغ ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ مرکز اصلی دل ہے دل سے دماغ میں جاتا ہے دماغ میں فیصلہ کرتا ہے یہ نفع والی شئی اور یہ قوات خمسہ جو ہیں آواز خمسہ آتی کو ایستہ ایستہ حاصل ہوتے قلیل قلیل جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی قوت سامیہ قوت باطل اقل بڑتا ہے حتی یبلغ شتہ چاریس ساتھ میں پھر بڑوتری ختم ہو جاتی ہے اللہ نے تمہیں سمم بسر کیوں دی ہے تاکہ تم اللہ تعالی کی نعم کو پہچان خدرت کو پہچان اور اپنے آزا کو اللہ کی عبادت میں لگا دو اللہ کی فرمہ برداری میں لگا دیں کماجا فی سحیل بخاری النبی حلیرہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ نوکال یکوط من آد آلی وزی فقد باردنی بالحرب وما تقر ربی دی بشین افضل من ادائم آر ترست ورحی اللہ پاک فرماتی ہیں جو میرے دوستوں سے جھگڑا کرتا ہے جو میرے دوستوں سے لڑائی کرتا ہے وہ مجھے در اثر لڑائی کا چیلنج دیتا ہے مجھے